اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بینائن پروکسیسمل پوزیشنل ورٹائگو کے بارے میں اس کو بی پی پی وی بی کہا جاتا ہے بینائن پروکسیسمل پوزیشنل ورٹائگو جو ہے یہ ورٹائگو کی ایک قسم ہے ورٹائگو کا مطلب ہے چکر کانا آپ نے اپنے ڈیلی لائف میں زندگی میں کبھی نہ کبھار آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ آپ اچانک بیٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو چکر آنے لگتے ہیں یا آپ لیٹے ہوئے ہیں اپنے بیٹ پر مرون لیتے ہیں تو چکر آنے لگ جاتا ہے یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو چکر آتا ہے یا آپ اپنے سڈن ہیڈ کو چینج کرتے ہیں پوزیشن کو تو چکر آتا ہے اس چکر کے آنے کوئی ورٹائگو کہا جاتا ہے لیکن ورٹائگو کے بہت سارے قسمیں ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے بینائن پروکسیسمل پوزیشنل ورٹائگو اب یہاں پہ تین سے چار چیزیں ہیں ایک تو بینائن ہے پھر پوزیشنل ہے پھر ورٹائگو ہے بینائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بینائن کنڈیشن ہے کوئی میجر پرابلم نہیں ہے پروکسیسمل کا مطلب ہوتا ہے سڈن اچانک سے ہونا اور سویر قسم کا ہونا یعنی پروکسیسمل کا اور حال مطلب نکل آیا ہے کہ سڈن انڈ سوئر اور پوزیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص پوزیشن پہ اور ورٹائگو جیسے ہم سب کو پتا ہے چکر کے آنے تو ان شورٹ اس سب کا ایک ہی مطلب نکل آیا کہ پیشنڈ اس طرح کی کنڈیشن میں پیشنڈ کو کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کے چکر آنے لگتے ہیں لیکن ایک خاص پوزیشن پہ آتے ہیں اور کس چیز کے خاص پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہیڈ کے خاص پوزیشن پہ آتے ہیں جس کو ہم کریٹیکل پوزیشن کہتے ہیں اور اس کنڈیشن کو بینائن پروکسسمل پوزیشنل ورٹائگو کہا جاتا ہے اب یہ ہوتا ہے کیا ہے اس کے اوپر اگر پیتھو فیزیالوجی کے بات کرے تو بہت بڑی ہے یہاں پہ ایک کانسیپٹ کے لئے دو تین چیزیں بڑے ضروری ہیں نمبر ون یہ جو رولہ ہے یہ جو بینائن پروکسسمل پوزیشنل ورٹائگو ہے یہ سارا اس کا جو مسئلہ ہے وہ انر ائر کے ساتھ ہے ائر کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکسٹرنل ائر میڈل ائر اور انر ائر اور یہ جو کنڈیشن ہے اس کا سارا مسئلہ انر ائر کے ساتھ ہے اب انر ائر میں جو ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم ویسٹیبیول کہتے ہیں اب ویسٹیبیول کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو فلویڈ ہوتا ہے وہ دوسرے جو ہے وہ تھن ہیئر لائک پروڈیکشنز ہوتا ہے یہ جو ویسٹیبیول یا اس کے اندر یہ جو فلویڈ اور یہ جو تھن ہیئر لائک پروڈیکشنز ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیڈ کی روٹیشن کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ایڈجیسمنٹ کرتے ہیں یعنی اگر میں ہیڈ کو رائٹ موف کر رہا ہوں یا لیفٹ موف کر رہا ہوں تو یہ جو مومنٹس ہے یہ اندر یہ جو تھن لائک پروجیکشنز ہے ہیر لائک پروجیکشنز اور فلویڈ ہے یعنی اور آل ویسٹیبیول جو ہے یہ سگنل بیجتے ہیں برین کو کہ جی رائٹ ہیڈ موف ہو رہا ہے یعنی دائے سائٹ پہ سر مُڑ رہا ہے یا بائے سائٹ پہ مڑ رہا ہے یہ کام ویسٹیبیول کا ہوتا ہے جبکہ ایک دوسرا سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم آٹو لیتھارگن کہتے ہیں اب آٹو لیتھارگن کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کریسٹلز ہوتے ہیں دیو ٹو سم ریزن یہ جو کریسٹلز ہوتے ہیں یہ ٹریول کر کے ویسٹیبیول کے اندر آ جاتے ہیں اور یاد رہے یہ جو آٹو لیتھارگن جو کریسٹل ہے ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہیڈ کی مومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگینس دا گریوٹی گریوٹی کیا گیس لیکن اگر یہ کرسٹلز موف کر کے ویسٹیبیول کے اندر چلے جائے تو دیکھیں پھر یہ سسٹم سارا گڑھ بڑھ ہو جائے گا آلریڈی ویسٹیبیول کا کام کیا تھا ہیڈ کی لیفت رائٹ مومنٹ کے ساتھ تھا اور اب یہ اگینس دا گریوٹی والا مسئلہ بھی اوپر چلا گیا جس سے جو ہے وہ پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے ڈیزینس سے اور اس طرح کی جو ڈیزینس ہوتی ہے اس کو ہم بینائن پروکسسمل پوزیشنل برٹائگو کہتے ہیں یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے جس کو سمجھنا بھی تھوڑا سے مشکل ہے لیکن ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کو علاج کیسے کیا جاتا ہے تو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کو ہیڈ کی یعنی سر آپ کسی بھی ایک خاص پوزیشن پر ٹرن کرتے ہو اور اس سے جو چکر آتا ہے اس کو ہم بینائن پروکسسمل پوزیشنل برٹائگو کہتے ہیں ایک آسان سے اگزمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ابھی میں بلکل یہ سٹریٹ دیکھ رہا ہوں تو اس وقت مجھے کسی قسم کے کوئی چکر نہیں لیکن میں اپنے ہیڈ کو اچھانک جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر ٹرن کر رہا ہوں اور مجھے چکر آ جائے یا میں لیف سائٹ پر ٹرن کر رہا ہوں مجھے چکر آ جائے تو یہ جو یہ کرٹیکل پوزیشن سے اور یہ جو چکر کا آنا ہوتا ہے اس کو ہم بینائن پروکسسمل پوزیشنل برٹائگو کہتے ہیں اچھا اب بات یہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے دیکھیں بہت سارے کام اس میں کیا جاتے ہیں بہت سارے منورز کیا جاتے ہیں کچھ ایک اورڈ پروسیجرز ہے لیکن جو بیسٹ ٹریٹمنٹ آف چوائز ہے وہ منور ہے جس کو ہم اپلے منور کہتے ہیں اب اپلے منور کیسے کرتے ہیں وہ تو اس ویڈیو کے اندر پاسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے سبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑی سی میں ہنٹ دیتے تھا ہوں باقی آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر کے پروسیجر کیسے پروفرم کیا جاتا ہے وہ آپ وہاں سے جیک سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ پیشنٹ کو بیٹ پہ بیٹھاتے ہیں لیٹاتے نہیں ہیں بیٹ پہ بیٹھاتے ہیں سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رائٹ یا لیفٹ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں رائٹ یا لیفٹ سائٹ کے کسی بھی ایک طرف یعنی چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ سائٹ پہ آپ نے پیشنٹ کو ہیڈ کو ٹرن کرنا ہے رائٹ یا لیفٹ سائٹ کسی بھی ایک طرف میں مثال دے رہا ہوں رائٹ سائٹ پہ آپ نے ٹرن کر دیا لیکن یاد رہے ہیں 45 ڈگری پہ ٹرن کرنا ہے لوگ 90 پہ چلے جاتے ہیں 90 پہ نہیں جنا 45 ڈگری تک آپ نے پیشنٹ کے ہیڈ کو ٹرن کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ پھر آپ نے اسی پوزیشن پہ پیشنٹ کو بیڈ پہ لیٹانا ہے یعنی آپ نے 45 پہ رائٹ پہ ٹرن کیا تھا اسی پہ پھر آپ نے پیشنٹ کو بیڈ پہ اسی طرح سے ہاتھ سے پکڑ کے ہیڈ کو بیڈ پہ آپ نے لیٹانا ہے اور پھر آپ نے ہیڈ کی ایکسٹینشن کرنی ہے ٹھیک ہے نا پیچھے اب تو 20 to 30 ڈگری کے اوپر آپ نے پہلے آپ نے 45 ڈگری پہ آپ نے پیشنٹ کے ہیڈ کو ٹرن کیا رائٹ سائٹ پہ پھر اسی طرح سے پیشنٹ کو لیٹا کے اب ایکسٹینشن کیا 20 سے 30 ڈگری کا اب ایکسٹینشن کرنے کے بعد آپ نے پیشنٹ کو یہ کہنا ہے اپنے پوری باڈی کو ٹرن کرے پہلے صرف ہیڈ تھا اب پوری باڈی کو وہ لیفٹ پہ ٹرن کرے گا جب ریفٹ پہ ٹرن کرے گا پھر آپ نے تھوڑی دیر تک پیشنٹ کو اس طرح رکھئے دوبارہ آپ نے پیشنٹ کو کھڑا کرنا ہے اسی حساب سے 45 پہ تو یہ دو مہن چیزیں ایک تو 45 ڈگری پہ پیشنٹ کا ہیڈ کی ٹرننگ ہے اور دوسرا 20 to 30 ڈگری پہ آپ نے پیشنٹ کی ہیڈ کی ایکسٹینشن ہے یہ منور جب آپ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کریسٹلز ہے جو کہ آپ کے ویسٹیبیول میں چلے گئے تھے یہ واپس جو ہے وہ وہ آٹولی تھارگند میں آتے ہیں اور جس سے پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے ورٹائگو سے تو یہ من جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاہ وہ ہم پیشنٹ کو انٹی ورٹائگو ڈرگز بھی دے سکتے ہیں کیونکہ پیشنٹ اس طرح کی کنڈیشن میں وومیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اُلٹی کے ساتھ آتے ہیں دیکھو جب بھی چکر آتا ہے تو اُلٹی تو کامن ہی ہے اس کے لئے ہم انٹی ایمیٹکس بھی دیتے ہیں اور اس ساتھ انٹی ایسٹرمینز بھی دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سوی ویڈیو تھی ایباؤڈ بنائن پروکسسمل پوزیشنل ورٹائگو